شروع اللہ کے نام سے جس کی رحمتیں اور برکتیں ہمارے کھانوں میں ہیں میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کے دسترخان رزق حلال سے سجائے رکھیں تو جی آج ہم بنا رہے ہیں چکن انڈا گریوی بغیر پیاز کے بنائیں گے بغیر کارن فلور کے بنائیں گے اور گریوی اتنے تھک بنیں گی کہ آپ کو خود یقین نہیں آئے گا کہ بغیر پیاز کے یہ سالن کس طرح سے اتنا تھک بن گیا ہے جب بھی کچھ نیا کھانے کو دل کریں تو آپ یہ چکن انڈا گریوی آسانی سے گھر پہ بنا سکتی ہے بنانی بھی بہت آسان ہے سب سے پہلے ہم نے یہاں ہاف کپ آئل لینا ہے اس کے بعد میں یہاں ایڈ کر دوں گی ون ٹیبر سپون لیسن کا پیسٹ اس کو ہم ہنکی آنچ پہ فرائنگے آنچ دیس نہیں کرنی اور اس کو آپ نے زیادہ ڈارکی طرف نہیں لے کے جانا جیسے ہی لیسن میں ہلکا سا کلر آ جائے تو تقریباً ون کپ ہم نے یہاں باریک گرائنڈ کیا ہوا ٹیماتر ایڈ کر دینا ہے ٹیماتر کا میں نے پہلے ہی پیسٹ بنا کے رکھا تھا اور آنچ ہم نے ہلکی کر دینی ہے تاکہ ہلکی آنچ پیسٹ کا کچھاپن دھور ہو جائے تھوڑا سا نمک بھی شامل کر دیں گے نمک آپ اپنی مرضی اور پسند کے مطابق ڈال سکتے ہیں میں نے یہاں ون ٹیبل سپون ایڈ کیا ہے نمک ڈالنے کے بعد کشمیری لال مرچ ون ٹیبل سپون کٹا ہوا دھنیا ون ٹیبل سپون ہلدی ہاف ٹی سپون ڈال دوں گے یہ سارے مسالے میں پہلے سے اس لیے ایڈ کر رہی ہوں تاکہ مسالوں کی بقائی ٹیماتر کے ساتھ ہی ہو جائے اور ان کا جو کچھاپن ہے وہ دور ہو جائے اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے ٹائم کی بجت ہوگی اور آپ کو گھنٹوں کھڑا ہو کے مسالہ بھوننے کی اور ساتھ میں مسالے فرائی کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی ساتھ ہی ہم نے تھوڑی دیر کیلئے دم دے دینا ہے تاکہ ٹیماتر کا جو پانی ہے وہ خوشک ہو جائے جب ٹیماتر کا پانی خوشک ہو جائے تو ہم نے ایک پاؤ چکن اس میں ایڈ کر دینا ہے چکن ایڈ کرنے کے بعد ہم نے اس کو ہلکا سا اُلٹنا پلٹنا ہے تاکہ سارا مسالہ چکن پر لگ جائے ساتھ ہی میٹ میں ایڈ کر دوں گی تری ٹیبل سپون دہی دہی ڈالنے سے اس کا ذائقہ بہت بڑھ جائے گا اور دوسرے اس کی گریوی بہت سیادہ تھک بنے گی اگر آپ چکن کا سالن کھا کھا کر بور ہو چکے ہیں تو یہ ایک نئے طریقے کا سالن ہے اور بنانا بہت آسان ہے میں بھی تہواروں پر اس کو بناتی ہوں جب یہ دہی اپنا پانی خوشک کر لے تو ہم نے ون ٹیبل سپون بھنا ہوا زیرہ ایڈ کر دینا ہے سٹارٹی ہاف ٹی سپون میں نے اس میں سرخ مرچ ایڈ کر دی ہے کشمیری لال مرچ تو میں نے پہلے ہی سٹارٹ میں ایڈ کی تھی جو کہ میں نے کلر کے لیے ایڈ کی ہے یہ مرچ تھوڑی تیکی ہوتی ہے یہ میں کم ایڈ کر رہی ہوں اور سالن کے اس سٹیج پر میں ایڈ کر رہی ہوں تاکہ سالن زیادہ تیکہ نہ بن جائے اب میں اس کو لوگ لن پر دم دے دوں گی تاکہ چکن اچھے سے گل جائے اور سارے مسالوں کا ذائقہ اس میں اچھی طرح سے بن جائے ساتھی ڈھکن میں نے ریموو کر دیا ہے اب دیکھیں پانی زیادہ تر خوشک ہو جکا ہے اب میں اس میں ایڈ کر دوں گی سبز مرچ اس سٹیج کا ذائقہ اور زیادہ بڑھ جائے گا سبز مرچ ایڈ کرنے کے بعد ہم اس گوشت کی پکائی کریں گے اب چونکہ اس میں سے پانی وغیرہ خوشک ہو جکا ہے اور اس کا آئل نکل آیا ہے تو اس سٹیج پر ون کپ پانی ایڈ کر دیں گے اور ساتھی ہم ڈھکن بند کر دیں گے فلیم کو ہم میڈیم کر دیں گے اور تقریباً پانچ سے چھ منٹ لگیں گے چکن کو پکتے ہوئے اور دیکھیں ماشاءاللہ پانچ سے چھ منٹ ہو جکے ہیں تین انڈے پہلے ہی میں نے بائل کر کے رکھ دیئے تھے وہ ہم کاٹ کر اس پہ ایڈ کر دیں گے دھریاں اور سبز مرچ بھی اس پہ میں نے سپرنکل کر دی ہے اس سے بہت پیاری سی خوشپویس میں ایڈ ہو جائے گی اور بہت پسیدار سا ذائقہ بھی بن جائے گا تو تقریباً تھوڑی ہے دیر لگی ہے آپ دیکھیں میں اس کا ڈھکن ریموو کر رہی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی تھک گریوی بن کے تیار ہوئی ہے اور سارن کا کلر بھی آپ چیک کر سکتے ہیں ہمارے ہاں پیاز بہت زیادہ ایکسپینسیو ہے بہت مہنگے ہیں اور ہر کوئی نہیں افورڈ کر سکتا تو اگر کبھی مہمان آ جائیں اور پیاز لانے کا مسئلہ ہو یا ختم ہو گئے ہوں تو یہ آپ بہت مزے سے بنا سکتے ہیں اور آپ یقین کریں اتنے مزے کہ یہ گریوی بن کے تیار ہوتی ہے کہ چیکن سے ہٹ کے ہی اس کا کچھ ٹیسٹ ہوتا ہے اور کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پیاز کے بغیر سالن نہیں بن سکتا تو نہیں یہ بالکل غلط ہے ساتھ ہی ذائقے کے لیے میں نے تھوڑی سی بلیک پیپر بھی اس پر سپرنگل کر دی ہے بہت مزے کا ذائقہ اس سے آ جاتا ہے اور اگر ویڈیو دیکھتے دیکھتے یہاں تک پہنچ ہی گئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں دیئے گئے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی نئے ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملیں آخر میں میں ہمیشہ کی طرح یہی کہوں گی خوش رہے خوشیاں بانٹیں اور دعا کیا کریں اپنے سے ریلیٹڈ لوگوں کے لیے اور سب کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں ملتے ہیں کال ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ